اسلام علیکم دوستے ہیں بہت ہی زیادہ وسی ہے اور اس مرتبہ یہ جو بازی ہے یہ بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کر لگائی گئی ہے اور اس بازی کے لیے مختلف پلیئرز کو جو ہے وہ بازابطہ طور پر ذمہ داریاں بھی تجویز کی گئی تھی اس مرتبہ جو کھیل ہے وہ اس انداز میں کھیلا جا رہا ہے کہ پاکستان کو اس گیم میں سے باہر نکلنے کا کوئی آپشن نہیں ہے اور اس کے لیے حالات اس طرح کے پیدا کر دیے گئے ہیں کہ وہ خود بخود یہ جو انٹرنیشنل پلیئرز کی سجائی ہوئی گیم کے اندر نہ صرف آئے بلکہ خود ان کے ہی اشاروں پر چلتے ہوئے اس کھیل کے اندر جو کردار اس کے لیے تجویز کیا گیا ہے وہ کردار نبھاتا چلا جائے یہ بات بھی تہہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر اندرونی سیاست کا جو تھیٹر لگا ہے یہ محض دل پشوری کرنے کے لیے اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام تھا کہ پاکستان کی عوام کسی آرے لگے رہے ہیں کیونکہ اصل فلم جو ہے اس مرتبہ وہ ریاض میں ہے وہ دبائی میں ہے وہ ابو زابی میں ہے وہ بیجنگ میں ہے وہ دیلی میں ہے اور سب سے زیادہ بڑھ کر وہ گیم جو ہے وہ تلعبیب میں ہے یعنی اسرائیل بھی اس کھیل کے اندر ایک فریق کے طور پر سامنے آ رہا ہے اس کھیل کو سمجھنے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے اس آگدار صاحب نے کل مختلف ٹاک شوز میں خود اس بات کا اطراف کیا کہ کس طریقے سے ان کو گھیرا گیا ندیم ملک کے شو میں خود اس بات کا اطراف کیا گیا کہ انٹرنیشنل پلیئرز نے کھل کر کھیلنے کا موقع نہیں دیا ڈیفالٹس کا چکر چلائی رکھا اور یہ جو مارکٹ ایکانومی ہے اس کو کھل کھیلنے کا موقع دیا گیا تاکہ پاکستان کی انٹرنل ایکانومی کے اوپر دباؤ بڑھے اور ڈالر کی قیمت جو ہے اس کو مارکٹ فورسز کے ذریعے تیہ کرنے کے لیے خود انٹرنیشنل پلیئرز نے پاکستان کے اوپر یہ بات کہی کہ جناب اس کو نہیں آپ نے چھیڑنا یعنی مارکٹ فورسز ڈالر کی قیمت تیہ کریں گے اوپر مارکٹ میں کیا ہوگا اور انٹر بینک میں کیا ہوگا اس ریٹ کو کسی بھی صورت آپ نے چھیڑنا نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی امپورٹس ہیں اس کے اوپر بھی کسی طریقے سے کوئی پابندی نہیں لگانی تاکہ جو ڈالر آئیں وہ ڈالر خود دوبارہ امریکہ اور یورپ میں واپس چلے جائیں اور پاکستان کے سر پر ڈیفالٹ کی تلوار لٹکتی رہے اور اسی ڈیفالٹ کے چکر نے لوکی میں رہنے والے جناب ہمارے آرمی چیف جنرل آسم منیر کو اپنی جو ان کی اپنی سوچ تھی کہ جناب انہوں نے لوکی میں رہنا ہے ان کو فور فرنٹ پر آنے پر نہ صرف مجبور کر دیا بلکہ ان کو اس صورتحال کو کنٹرول کرنے اور لیڈ لینے کے لیے بھی مجبور کر دیا اور یہی سے وہ انٹرنیشنل پلیئرز کی کہانی کا آگاز ہوتا ہے جس کا ڈراپ سین ہم نے جی ٹوینٹی کی میٹنگ میں سعودی عربیہ اور بھارت کے درمیان ہونے والے ایک معایدے کے ہوتے ہوئے دیکھا اور اس معایدے میں جو ہے امریکہ یعنی جو بائیڈن سرکار بھی اس میں موجود تھی اور وہ جو ٹریڈ روٹ ہے ایک کوریڈور اکنومک کوریڈور وہ انڈیا سے سعودی عربیہ اور سعودی عربیہ سے یورپ اور یورپ سے امریکہ تک اس کوریڈور کا راستہ بھی جو ہے وہ آگے کھولا جائے گا دنیا اس وقت ٹریڈ کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہے اب اگر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان اس وقت سینٹر سٹیج میں ہے پاکستان کو نظر انداز کر کے کسی بھی طریقے سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے although کہ ایسے روٹس موجود ہیں پانی کے ذریعے بھی آپ جا سکتے ہیں ممبئی سے شپ چلیں مدراز سے یعنی چنائے سے وہ چلیں اور وہ جناب سیدھا دبائی اور دبائی سے آگے جو ان کا اپنا پیسیجز ہیں اس کے ذریعے سعودی عربیہ تک پہنچ سکتے ہیں لیکن عمومی طور پر یہ جو اکنومک کوریڈورز بنای جاتے ہیں یہ اس لیے بنای جاتے ہیں کہ دیگر ممالک بھی اس کے اندر شریک ہوں اور ان کے مستقبل ایک دوسرے کے ساتھ تجارت سے منسلک ہوں اب اس پورے کھیل کے اندر پاکستان اور انڈیا دو ایسے ممالک ہیں جو نیوکلئر پاورز بھی ہیں بوٹل نیکٹ بھی ہیں بہت بڑے جو ہے ان کا تقریباً تین ہزار کلومیٹر کا جو بوٹر ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لگتا ہے ٹرڈیشنلی اور روایات کے اتبار سے ایک ہی خطے سے ایک ہی بودو باج سے ایک ہی ابو ہوا ان کی موجود ہے لیکن ان دو ممالک کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بہت ہی زیادہ شدید ہیں یہی سے اسی اختلافات کی بنا پر انٹرنیشنل پلیئرز یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بھارت چونکہ اب بہت زیادہ آگے نکل چکا ہے اور پاکستان بہت زیادہ پیچھے رہ چکا ہے لہٰذا اس سیچویشن میں ایک جو دو ممالک ہیں جو ایٹمی پاورز بھی ہیں ان کے درمیان جو دشمنی ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے چونکہ اس ایریے نے ٹریڈ کے حوالے سے بہت ہی زیادہ امپورٹنس رول جو ہے وہ اختیار کرنا تھا لہٰذا پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کو ختم کرنا بہت ہی زیادہ ضروری تھا بھارت کے ساتھ دو طرفہ تجارت اور تعلقات کی بحالی اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے یہ بات میں آگو بتا رہا ہوں کہ فیصلہ ہو چکا ہے سعودی عربیا اور یو اے ای دونوں اس کھیل کے اندر نہ صرف شریک ہیں بلکہ انہوں نے گمیٹ آف پاکستان اور گمیٹ آف انڈیا دونوں کی حوصلہ افضائی کی ہے کہ جناب آپ اپنے بہمی تعلقات کا یہ جو لیول اس وقت لو ترین ہے کم ترین ہے اس کو ذرا تھوڑا سا بہتر کریں اور اس کے لیے جو مختلف پاکستان کو درپیش مسائل ہیں ان کو حل بھی کرنے کی یقین دہانی کرائے گی ہنواز شریف صاحب آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کافی دن سعودی عربیا یو اے ای قطر امان اور اس طرح کے ممالک میں گزارے تاکہ وہ پاکستان کے لیے کچھ انویسٹمنٹس حاصل کر سکے چیف آف آرمیسٹ آف جنرل آسیب منیر صاحب نے لاہور اور کراچی میں بیزنس کمیونٹی کے ساتھ ملاقاتوں میں اس بات کا اظہار کیا کہ تقریباً سو بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان اور پاکستان میں آئے گی خلیجی ممالک کے ذریعہ اور انہوں نے اس بات کا کہا کہ جناب مجھے خود یقین دہانی کرائی گئی ہے اور اس والے سے خصوصی طور پر یہ جو سپیشل فسیلیٹیشن کاؤنسل ہے یہ بنائی گئی ہے اور اس جو پلانٹ فارم ہے اس کا مقصد یہ جو غیر ملکی سرمایہ کار ہے ان کو ون ونڈو آپریشن کے ذریعے سہولیات فراہم کرنا ہے تاکہ یہ کسی بھی طریقے سے بیوروکریسی کے ریڈ ٹیپ ازم کا شکار نہ ہو جائے اب سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی لیکن پاکستان کے میں ہونے والی سرمایہ کاری کو یقینی بنانا ضروری ہے اور سرمایہ کاری کے لیے کسی بھی انویسٹر کا آکر سرمایہ کاری کرنا صرف اور صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب اس ملک کے اندر امن ہو انٹرنل مختلف فورسز ہیں ان کو ان کی حد میں رکھا جائے اور ان سے کہا جائے کہ آپ اپنے اختلافات کو اپنے تک ہی محدود رکھیں اور اس سے باہر نہ لے کے آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بھی منٹین رکھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل پلیئرز یہ چاہتے ہیں کہ جس وقت یہ جو ٹریڈ روٹس ہیں یہ آگے بڑھیں تو اس سیچویشن کے اندر جو دیگر ممالک ہیں اور خاص طور پر مسلم ممالک اور خاص طور پر سعودی عربیہ وہ لیڈ لے اور آ کر اسرائیل کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھے اور اسرائیل کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو نارملائز کرے کیونکہ اگر سعودی عربیہ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو پھر دیگر ممالک کے پاس خاص طور پر پاکستان کے پاس یہ جواز باقی نہیں بچے گا کہ جناب ہم جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے لہٰذا یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہیں اور ہم ان کو ایک دوسرے سے الگ کر کے نہیں دے سکتے یہ بات تہہ ہے یہ بات میں اب آپ کو پوری ذمہ دارے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف واپس بھی آئیں گے اس ملک میں الیکشنز بھی ہوں گے ان انتخابات میں نواز شریف صاحب کی جماعت انتخابات جیتے گی بھی اور نواز شریف صاحب اس ملک میں چوتھی مرتبہ وزیر آزم بھی بنیں گے یہ بات تہہ ہے اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو زمین کو آسمان سے ملانا پڑے یا آسمان کو زمین پر جھکانا پڑے وہ ہر ایک ایکسٹینڈ تک جائیں گے کیونکہ اس مرتبہ حقیقی معنوں میں یہ پاکستان کے حوام کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے سعودی عربیہ ہو یو اے ای ہو امریکہ ہو یا دیگر ممالک ہو وہ پاکستان میں انواز شریف کی موجودگی میں ہی کریں گے اور انواز شریف کی موجودگی جو ہے وہ انڈو پارک ریلیشنز کو نارملائز کرنے کے لیے بھی بہترین ہیں جسی کیسے میں نے آپ سے کہا کہ دو طرفہ تجارت کھولنے کا فیصلہ ہو گیا ہے اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ دو طرفہ تجارت کھل کے رہے گی کیونکہ یو اے اے کی طرف سے خاص طور پر گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات باور کرا دی گئی ہے کہ اگر آپ ہم سے انویسٹمنٹ چاہتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پچیس بلین ڈالر پاکستان میں انویسٹ کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں اپنے جو اختلافات ہیں ان کو اگر ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کو سیٹ سائٹ کریں ان کو پسے پوشت میں ڈالیں اور اپنے تعلقات کو نارملائز کریں ٹریڈ لنکس کو بحال کریں تاکہ یہ جو ایک گریٹر سپیکٹرم بن رہا ہے اس میں پاکستان بھی اس سوئنگ میں شامل ہو سکے اور انہیں اس کے لیے بڑی ہی ایک لوجیکل ریزننگ دی ہے ان کا یہ مانا ہے کہ اگر ہم آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو کیا ہوگا پہلے زمین زمین آپ نے دینی ہے انویسٹمنٹ کا دوسرا سٹرکچر کیا ہوگا کہ جناب یہاں پر مشینری لائی جائے گی اور مشینری لاکری یہاں پر انسٹال کی جائے گی مشینری آئے گی تو بدون ملک سے آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈالر یہاں پر آئیں گے وہ ڈالر فوری طور پر ملک سے باہر چلے جائیں گے اس مشینری کی امپورٹ کے لیے اس کے بعد یعنی بلڈنگ بنے گی کنسٹرکشنز ہوں گی اور اس کے بعد آپ کے پاس جو باقی چیز بچے گی وہ ایمپلائیمنٹ ہی بچے گی اور وہ ایمپلائیمنٹ کی یا ڈسٹریبیوشن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ لنکس بحال ہو جاتے ہیں پاکستان کے انڈیا کے ساتھ تو یہاں پر جو خلیجی ممالک انویسٹمنٹ کریں گے وہ انویسٹمنٹ جو ہے انڈیا جیسی ایک بڑی مارکیٹ میں جا سکتی ہے اور انڈیا کی بڑی مارکیٹ کا جو سمان ہے وہ پاکستان سے ہوتا ہوا گوادر اور گوادر کے ذریعے آگے دیگر ممالک سینٹرل ایشن ممالک ایران اور دیگر روٹس سے ہوتا ہوا سعودی اریبیہ جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے اس خطے کے جو ممالک ہیں ان کے آپسی تعلقات جو ہیں وہ اس تجارت کے ساتھ جڑ جائیں گے اور معاشی اگر ترجیحات مل جائیں تو پھر جو تنازیات ہیں وہ پیسفلی ہی حل ہوتے ہیں اس کے علاوہ وہ حل نہیں ہو سکتے تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر آ جاتا ہے جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تل عبیب تل عبیب اس وقت بہت ہی زیادہ معاملات کے اندر ان ہے اور ایک مرتبہ پہلے بھی امریکہ کی طرف سے ہی ٹرمپ دور میں یہ کوشش کی گئی تھی کہ جو اسرائیل ہے اس کی کم از کم مسلم ممالک کے اندر جو اس کی سفارتی تنہائی ہے یہ ختم ہو اور سعودی اریبیہ سے اس بات کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا بازابطہ طور پر جو بائیڈن دور میں بھی کیا گیا تھا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں لیکن اس وقت اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا ابھی بھی سعودی اریبیہ کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا گیا البتہ کراؤن پریس محمد بن سلمان صاحب کا ویجن جو ہے وہ مختلف جو عرب لیڈرز ہیں ان سے ذرا سا مختلف نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ مختلف ہے اور وہ سعودی معاشرے کو اور سعودی اکانومی کو اور سعودی فورن پالسی کو اوپن اپ کرنے کے لئے تیار ہیں یہی وجہ ہے کہ ریاض میں ایک اسرائیلی وفت ہے جو دس سپٹمبر کو لینڈ کر چکا ہے اور پچیس سپٹمبر تک وہ اسرائیلی وفت ریاض میں موجود رہے گا اور یو این کے زیرے اتمام ایک تقریب کے اندر ایک کانفرنس میں جو ورلڈ ہیریٹیج کے حوالے سے ہے وہ وہاں پر موجود بھی رہیں گے اور اس جو فورم ہے اس کے اوپر اپنے ملکی نمائندگی بھی کریں گے اسرائیل کا سعودی عرب میں آنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ محمد بن سلمان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ اسرائیلی گورنمنٹ کے حوالے سے ہارڈ لائن سٹانس لینے کے لئے تیار نہیں ہے اور وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بشمول فلسطین کے موقف کی حمایت کے ساتھ وہ رکھنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی لیول کے اوپر بے شک وہ بھی فوری طور پر اسرائیل کو تسلیم نہ کریں لیکن اسرائیل کے ساتھ ریل روڈ لنکس کسی بھی طریقے سے وہ بحال ہو سکتے ہیں اور اس کے لئے اسرائیل کو یہ یقین دہانی کم از کم کرانی ہوگی کہ وہ فلسطینیوں کے حقوق کے اوپر کسی طرح کا کوئی وار نہیں کرے گا اور ان کو ایک انڈیپینڈنٹ زندگی گزارنے کی اجازت دی جائے گی لیکن ایسا یقین دہانی کرانا اس وقت تک اسرائیل کے لئے ممکن نہیں ہوگا جب تک اس کے لئے جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے وہ اس فیلڈنگ تک نہیں پہنچتے البتہ پاکستان کے لئے اس وقت اسرائیل کو تو فوری طور پر تسلیم کرنا ممکن نہیں ہے البتہ پاکستان کے لئے اس وقت اپنی ایکانومی کی لڑائی کو لڑنا بہت ہی حد تک ضروری ہے کیونکہ اگر ایکانومی کی لڑائی پاکستان خود نہیں لڑے گا تو پھر اس کو جس طریقے سے وہ ایک انٹرنیشنلی ایک دباؤ کا شکار ہے یا تنہائی کا شکار ہے یا آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا اس وقت پاکستان کو ڈیفولٹ کا جو خدشات ہیں اس کے پیش نظر کسی طرح کا کوئی مدد دینے کے لئے یہ تیار نہیں ہے تو اس صورتحال میں جو آپشن پاکستان کے پاس ہے وہ پاکچائنہ ایکنومک کوریڈور کے ساتھ سعودی عربیہ کے اور یو اے ای کے ساتھ الائن کر کے خود کو اپنی معیشت کو پائدار بنیادوں پر استوار کرنا ہے لیکن یہ جو معیشت ہے یہ صرف کچھ فیکٹرییاں یا ادھر ادھر کی چیزیں کرنے سے بحال نہیں ہوگی اس معیشت کو اگر آپ نے بحال کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ جو معیشت پر بنے ہوئے بوجھ ہیں ان کو اتارنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس کے بغیر یہاں پر لوگوں کے جو بوجھ ہے وہ کم نہیں ہوگا اور انٹرنیشنل پریشرز اپنی جگہ پر لیکن جو انٹرنل ہمارے مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور اس کے لیے جو راستہ ہے وہ یقینی طور پر ایک ایسا راستہ ہی ہے جو امن کی طرف جاتا ہے جو ایکنومک سٹیبلیٹی کی طرف جاتا ہے انڈیا پاکستان ریلیشنز اور انڈو پاک ٹریڈ اس وقت مجھے لگ رہا ہے جیسے یہی ایک واحد سلیوشن بچا ہے اور ہمیں اس سلیوشن پر جانا چاہیے اپنے اپنے کشمیر کے حوالے سے موقف کو پسے پشت ڈالے بغیر تعلقات کو نورملائز کر کے ہی ہم یہ والے مسائل کو حل کر پائیں گے اپنے راگے ضرور اظہار کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ